ٹورنمنٹ کو نقاط کرنے کا مقصد تھا کہ ہم کھیلوں کے میدان آباد کریں ہماری نوجوانوں کے اندر جو ایک گھروں میں بیٹھ کے مایوسی چھائی ہوئی ہے ان کو ہم ایک ایکٹیپیٹی فرام کریں تاکہ ہمارے نوجوان منشیات کی طرف جانے کی بجائے کھیلوں کے میدانوں میں آئیں اور یہاں سے کھیلتے ہوئے ملک کا نام روشن کریں دیپالپور کے اندر جی ہم ایک یونیورسٹری بنانے جا رہے ہیں اور ہم ایک عمران خان صاحب کے نام پہ عمران خان کرکٹ اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں یہ میں سارے کام الحمدلہ اپنی گیرہ سے کر رہا ہوں اور دوستوں کے تامن سے کر رہا ہوں الحمدلہ یہاں پہ لوگوں کا میرے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت ہے میری ایک آواز پہ الحمدلہ لوگ لبیہ کہتے ہیں السلام علیکم جس آئی بی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزمار مریم اکرام جنازے اس وقت ہم موجود ہیں دپالپور میں اور یہاں پر ہونے جا رہا ہے ٹیپ بول کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ اور اسے جو ارگنائز کیا ہے یہ ہے جی اورنگ زیب صاحب جنہوں نے پی ٹی آئی میں قدم رکھتے ہی دپالپور میں رون کے بحال کر دی تقریباً تین ہزار سے زائد کا کراؤڈ یہاں پر موجود ہے اور لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں تو ہم جانیں گے کہ اورنگ زیب صاحب دپالپور کے لیے مسید کیا کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی والیکم اسلام سر کیسے ہوں ابھی پی ٹی آئی میں قدم رکھا نہیں اور دپالپور میں رون کے بحال کر دی کیا آپ کے ایک دامات ہے دپالپور کے لیے جی والمدلہ دپالپور چونکہ میرا ابائی گھار ہے میرا شہر ہے میں یہاں پہ پیدا ہوا ہوں یہاں پہ میرا بچمن گزر ہے دپالپور مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اس عوام کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم حکومت میں آئیں یا حکومت نہ ہو انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کا اور اپنے بہنوں اور بائیوں کی خدمت کا یہ سفر ہمیشہ جاری رکھیں گے صرف دپالپور کے لیے یا پھر لاہوریوں کے لیے بھی آپ کچھ کریں گے دیکھیں خان صاحب نے مجھے بھی زیلہ اکڑا کی ذمہ داری دی ہے تو انشاءاللہ ہم ویسی آسنگ سکیمز بنا رہے ہیں عوام کی خدمت کر رہے ہیں ابھی میرا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ زیلہ اکڑا پر ہے دپالپور پر ہے اور اینے 137 پر ہے انشاءاللہ اس کو ایک مثالی ہلکہ بنانے کے بعد اور ایک موڈل سٹی بنانے کے بعد انشاءاللہ پھر اسی موڈل کو ہم آگے کوپی پیسٹ کریں گے سہی اتنا بڑا ٹارنمنٹ ہونے جا رہا ہے دپالپور کی عوام بہت جوش و خروش میں ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں دپالپور کے لیے مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دپالپور کے اندر جی ہم ایک یونیورسٹری بنانے جا رہے ہیں اور ہم ایک عمران خان صاحب کے نام پہ عمران خان کرکٹ اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں جہاں بچے پروفیشنل کرکٹ سیکھیں گے اور انشاءاللہ دلہ پھر ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے تو آپ کو ٹکٹ ملنے سے پہلے یہ سب کام جو ہیں آپ لوگوں کے لیے اپنی طرف سے کر رہے ہیں جی الحمدللہ یہ میں سارے کام الحمدللہ اپنی گیرہ سے کر رہا ہوں اور دوستوں کے تامن سے کر رہا ہوں الحمدللہ یہاں پہ لوگوں کا میرے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت ہے میری ایک آواز پہ الحمدللہ لوگ لبیہ کہتے ہیں اور مجھے ان کی محبت لاہور سے یہاں کھینچ لاتی ہے اور اب میں آ گیا ہوں اور میری زندگی ان کے لیے وقف ہے انشاءاللہ خان صاحب نے لاہوریوں میں لاہوریوں کے لیے غریب طبقے کے لیے پناہ گاہیں بنائی ان کے لیے جگہیں اس طرح کی پناہی کھانا دیا گیا رہنے کی جگہ دی گئی آپ دپالپور میں غریبوں کے لیے کیا کریں حمدللہ جی ہم یہاں پہ لنگر خانوں کا بھی قیام کر رہے ہیں اور خان صاحب کے ویڈن کے مطابق یہاں پہ ہم انشاءاللہ پناہ گاؤں کا بھی قیام عمل میں لائے ہیں یہاں پہ ہم خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے فیملی پارکوں کا قیام عمل میں لے کے آ رہے ہیں نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے مدان سجا آ رہے ہیں انشاءاللہ سیاست میں آنا شوق تھا یا کیا تھا سیاست میں آنا میرا جذبہ تھا میری لگن تھی اور بچپن سے یہ میرا جذبہ تھا میں بائے پیشن جو ہے وہ ایک بزنس میں نہیں ہوں بائے پیشن میں ایک آپ کہہ لیں پولیٹیکل لیڈر ہوں بچپن سے مجھے اس بات کا شوق تھا آج دپالپور میں اتنے بڑے ٹورنمنٹ کو آرگنائز کرنے کا کیا مقصد تھا اس ٹورنمنٹ کو نقاط کرنے کا مقصد تھا کہ ہم کھیلوں کے میدان آباد کریں اور ہماری نوجوانوں کے اندر جو ایک گھروں میں بیٹھ کے مایوسی چھائی ہوئی ہے ان کو ہم ایک ایک ایکٹیویٹی فرام کریں تاکہ ہمارے نوجوان منشیات کی طرف جانے کی بجائے کھیلوں کے میدانوں میں آئیں اور یہاں سے کھیلتے ہوئے ملک کا نام روشن کریں دپالپور کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے دپالپور کے لوگ میری جان ہے اور میرا سب کچھ ہے دپالپور کے لوگوں کے لیے ہے اور میری پوری زندگی دپالپور کے لوگوں کے لیے وقف ہے جنہوں نے دپالپور میں سیٹ لینے سے پہلے ہی رون کے بحال کر دی یہاں پر ہزاروں لوگ موجود ہیں جو اس ٹورنمنٹ کو بہت انجوائے کر رہے ہیں لائٹ سنگنگ چل رہی ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا کمر سیکشن کے اندر ابھی تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ